بسم اللہ الرحمن الرحیم سحی بخاری حدیث نمر 491 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہیں آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی ٹیلے سے تقریباً دس ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبے کے درمیان ہے سحی بخاری حدیث نمبر 492 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گذی پر سوار ہو کر آیا اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گذی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا سحی بخاری حدیث نمبر 493 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلافہ نے اسی وجہ سے برچہ سعات رکھنے کی عادت بنا لی ہے سحی بخاری حدیث نمبر 494 شعبہ نے بیان کیا عون بن عبی جحیفہ سے کہا میں نے اپنے باپ وحب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدحہ میں نماز پڑھائی آپ کے سامنے انزہ ڈنڈا جس کی نیچے پھل لگا ہوا ہو گار دیا گیا تھا چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے زہر کی دو رکت اور اثر کی دو رکت ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 495 سحل بن سعاد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا سحی بخاری حدیث نمبر 496 سلمہ بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی سحی بخاری حدیث نمبر 497 نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچہ گار دیا جاتا آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 498 آن بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت باہر تشریف لائے آپ کی خدمت نے وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا پھر ہمیں آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور آثر کی آپ کے سامنے انزہ گار دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 499 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہمارے ساتھ اکازہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا انزہ ہوتا اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 500